اسلام علیکم میں شراس چودری ایک بار دوبارہ سے اب تمام لوگوں کے سامنے ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہو چکا ہوں آج بات کریں گے کشمیر کی تینوں سیٹ کو لے کر ایک بار دوبارہ سے گفتگو کریں گے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبانا نہ بھولے اور ہمارے فیس بک پیج پر جائیے گا اور فیس بک پیج کو بھی فالو کرنا نہ بھولیے گا تو آئیے بات کرتے ہیں لازٹ ٹائم میں نے نیشنل کانفرنس کی ایک اپ ڈیٹ دی تھی کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے اوفیشلی جب بیان آیا تھا کہ میہ آلتاف احمد لاروی صاحب راجوری انتراک لوگ سبا سیٹ سے کانٹیسٹ کریں گے لیکن ذرائع سے دو خبریں اور ہمارے تک آ چکی ہیں نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہی جو ہمارے ذرائع سے جو ہمیں ملی ہے انفارمیشن آپ کی جنکاری قبل میں بتا دوں نورت کشمیر اور سنٹر کشمیر سے کون الیکشن کونٹسٹ کرنے جا رہے ہیں سنٹر کشمیر سے عمر عبداللہ صاحب خود کونٹسٹ کرنے جا رہے ہیں اور نورت کشمیر سے چودری رمضان صاحب کو مل سکتا ہے منڈیٹ یعنی کنڈیٹ ہو سکتے ہیں یعنی امیدوار ہو سکتے ہیں چودری رمضان صاحب اب آپ بتائیے گا کومینٹ سیکشن میں چودری رمضان صاحب کا نیشنل کانفرنس کی طرف سے امیدوار اتارنا کیا لگتا ہے کیا سجاد لون صاحب کا مقابلہ سٹرونگ ہے یا انجینر رشید صاحب کا یا میر فیاس صاحب بھی پی ڈی پی کی طرف سے آ چکے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طرف اس بار سیاست کا رکھ چلے گا تو اس کے علاوہ آپ کی جنکاری کے لیے میں بتا دوں تو سنٹرل کشمیر جہاں پر عمر عبداللہ صاحب کو منڈیٹ ملنے جا رہا ہے وہیں پر اوفیشری طور پر پی ڈی پی کے وحید پرہ صاحب کے لیے بھی لے کر بول دیا گیا ہے کہ وحید پرہ صاحب الیکشن کو ڈیس کریں گے اور وہاں سے جبران ڈار بھی ایک یوٹ لیڈر ہیں ینگ لیڈر ہیں وہ بھی الیکشن کو ڈیس کریں گے تو آپ یہ بتا دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کے اکارڈنگ کون لیڈر کہاں سے جی سکتا ہے کیا چودری رمضان صاحب جیتیں گے یا سجاد لون یا میر فیاد صاحب یا انجین ارشید یا سنٹرل کشمیر سے عمر عبداللہ صاحب یا وحید پرہ صاحب یا جبران ڈار صاحب تو یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانی ہمارے لیے بہت ضروری تھی اب کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس کی طرف سے بھی اور بات کریں تو پی ڈی پی کی طرف سے بھی یہ چیز فائنل ہو چکی ہے ایک قسم سے سمجھ لیجئے گا کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہ چیزیں فائنل ہیں کل یا پرسو یہ چیزیں آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے لیکن آپ کی جنکاری کے لیے میں بتا دوں ہم نے آپ کو جتنی بھی خبر ذرائع کے مطابق بتائی ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتی ہیں چودری رمضان صاحب نورت کشمیر سے ہوں گے اور سنٹر کشمیر سے عمر عبداللہ صاحب خود ہوں گے تو یہ خبر آپ تک پہنچانی بہت ہی ضروری تھی اب رہتی ہے بات بی جے پی کی تو وہ دو یا تین دن میں اس کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کیونکہ بی جے پی کو لے کر ذرائع سے ہمیں کافی لیڈوں کا نام آتا ہے اس لئے کسی لیڈر کا نام لینا یا دو کا لینا وہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو ویٹ کرتے ہیں دو یا تین دن تو ساری انفارمیشن ہمارے تک آ جائے گی آپ تک بھی آ جائے گی اور اس کے بعد ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کر بتائیں گے کس جگہ پر تینوں اسمبلی حلقے معافی چاہوں گا تینوں کیا بولتے ہیں اس کو پارلیمنٹری سیٹ کو لے کر ہم ایک سروے نکالیں گے اس سروے کے مطابق آپ کو بتا دیں گے کہاں پر کس اسمبلی حلقے میں کون سی تنظیم سٹرانگ ہے تو دیجے گا اجازت اپنے چھوٹے بھائی کو